اسلام علیکم جیسے کہ آپ یہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے میں یہ مشینری کا آپ کو ایک مجھما سا نظر آ رہا ہے بہت یہ بڑی سیکمنٹ سے لگا ہوا ہے اور وہ سیکمنٹ بڑی اپورٹنٹ ہے پانی کی تیٹمنٹ کی سیکمنٹ اپورٹنٹ ہے اگر وہ سیکمنٹ سہی طریقے سے لگی ہوگی اور پانی سہی طریقے سے تیٹ کیا جائے گا تو اس پانی کی کالیٹی بہت پریمیم کالیٹی وارٹر بنتا ہے تو اس پلانٹ میں سب سے پہلے جو پانی کی انٹیک ہوتی ہے وہ فیڈ وارٹر سے ہوتی ہے اور فیڈ جو پمپ ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ذرا پلیز اس کو گھمائیے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فیڈ پمپ ہے اور یہاں سے پانی کی انٹیک ہے یہ پانی کی انٹیک اس پمپ میں آئے گی یہاں سے پانی کی پری فیلٹریشن سسٹم ہے اور وہ پری فیلٹریشن سسٹم یہاں پر لگا ہوا ہے یہ ملٹی میڈیا کہلاتا ہے جس میں سینڈ گریول اور کاربن کاربن کو مکس کر کے لگایا گیا ہے جہاں سے پانی کی ٹیٹمنٹ ہو جانے کے بعد جہاں سے پانی ٹیٹ ہو جانے کے بعد میمبرینز کی پوزیشن میں آئے گا اور یہ تین میمبرینز لگی ہوئی ہیں ان میمبرینز کا کام یہ ہے کہ جو پانی جس کا ٹیڈی ایس دس ازار تک ہو سکتا ہے اس کی ٹیٹ کرے گا یہ جس میں سے نائنٹی نائن پرسنڈ منرلز نکال دیے جائیں گے اور وہ پانی کی جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ جب آئے گی تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈوزنگ سسٹم تین قسم کے لگے ہوئے ہیں نیچے ان تین قسم کے ڈوزنگ سسٹم کے ٹینک لگے ہوئے ہیں ایک کے اندر انٹی سکیلنٹ ہے جو میمبرینز میں سکیلز نہیں بننا دے گا دوسرا جو سسٹم ہے دوسرا جو سسٹم وہ منرلز کا ہے یعنی پانی کے اندر جو ہیومن کنزمشن کے لیے منرلز رکوائرڈ ہیں وہ منرلز دے گا تیسرا پی ایچ کریکشن کا ہے یعنی کہ پانی کی جو تضابی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جب اس پروسس سے پانی گزرنے کے بعد یہ پروڈکٹ ہماری تیار ہو جاتی ہے تو فائنلی یہ الٹرا والیٹ لائٹ کے اندر آئے گا اور یہاں سے جو بیکٹیریہ ہے یا وائرس ہے اس کی ٹیٹمنٹ کے بعد یہ پروڈکٹ فائنلی ہمیں یہاں سے مل جائے گی یہ پلانٹ کا کنٹرول پینل ہے پلانٹ کو یہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی فیڈ کے آپریشن ہے اس کی ہائی پریشر پمپس کے آپریشن ہے اس کے علاوہ اس کی جو ڈوزنگ کے آپریشن ہیں وہ سارے کنٹرولز یہاں پر موجود ہیں پلانٹ میں اس وقت پانی ریجک کتنا ہو رہا ہے پانی بن کتنا رہا ہے یہ فلو میٹرز بتا رہے ہیں پریشن کے اندر پریشن کتنا ہے یہ ہمارے پاس یہاں بھی گیجز لگی پریشن ہمیں پتا چل رہا ہے اور فائنلی جب میڈیا سے پانی گزرے گا اور میمبرین میں جانے سے پہلے یہ ملٹی کارٹیج سسٹم ہے اس ملٹی کارٹیج سسٹم کے اندر جتنے بھی انسولڈ پارٹیکلز ہیں وہ یہاں پر فلٹر ہو جاتے ہیں پھر میمبرین میں پانی جائے گا اور وہاں سے پروڈکٹ بنے گی تینوں ڈوزنگز کے لیے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ مختصر سا تارف میں نے آپ کو بتایا اس پلانٹ کا انٹرنل کلیننگ سسٹم اس کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم کیمیکل ڈوز کرتے ہیں اور وہ کیمیکل ڈوز کرنے کے بعد اس کو انٹرنلی کلین کیا جاتا ہے اور یہ روزانہ کی بیسس پر ہوتا ہے تو یہ پلانٹ کا میرا تارف مکمل ہوا تینوں ڈوز کرتے ہیں